ہلو سیڈنٹس گوڈ مارنگ آداب اسلام نمسکار سستے اکال دس از یور ہوسٹ اندوست اور کیمسٹی ٹیچر اور سدھی نام ویلکم سیو مائی یوٹیوب چینل دا جو کیس نسٹ اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک رہے گا بیٹا کوویلنٹ بونڈ یا کوویلنٹ کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے کوویلنٹ بونڈ کتنی اس کے ٹائپس ہوتے ہیں اور کیسے اس کا فارمیشن ہوتا ہے اور کون کون سے اگزامپل سو ہوتے ہو سکتے ہیں کون سا رہتا ہے فورس کون سا رسپانسی بل ہوتا ہے اور کوویلنٹ سی کیا ہوتے تو سٹیپ بائی سٹیپ ان سبھی ٹاپکس کو ہم کلیئر کرتے ہو چلیں گے ناو ویڈاوٹ ویسٹنگ ڈا ٹائم لیٹ تو بچھو کوویلنٹ بونڈ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اورگنی کیمسٹری کے اندر کیونکہ سبھی اورگنی کمپاؤنڈ کے اندر کوویلنٹ بونڈ پائے جاتے ہیں اور وہ کوویلنٹ بونڈ جو جس کمپاؤنڈ کے اندر پائے جاتے ہے بیٹا ان کو سمکلی کوویلنٹ کمپاؤنڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بونڈ کے بارے میں سب سے پہلے دو تین چیزیں بہت جان لینا بہت ضروری ہے اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیٹا جو کوویلنٹ بونڈ ہوتا ہے وہ نون میٹرلز کے بیچ میں پائے جاتا ہے جی ہاں یہ آکٹیٹ اور ڈوپلیٹ کو پورا کرنے کا دوسرا سے امپورٹن طریقہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ نون میٹرلز آپس میں الیکٹونز کی میوچول شیئرنگ کرتا ہے فر ایسامپل جب دو نون میٹرل ایک ایک الیکٹون کو شیئر کرتا ہے تو وہاں پر آپ کا سنگل بونڈ بنتا ہے جس کو اس طریقے سے ریپرزن کرتا ہے جب دو نون میٹرل یا زیادہ نون میٹرل دو الیکٹونز کو شیئر کرتا ہے دو دو الیکٹون کی میوچول شیئytic کرتے ہیں تو بہتا وہاں پر بورنڈ فارم ہوتا ہے اور تین تین использ Orig출 کی جاتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میڈلز کی نونڈ میٹل تو وہاں پر ٹیپل بورنڈ فارم ہوتا ہے تو یہ ان کے سائن ہوتا ہے بٹا تو بہت ہی ایمپورڈن کمپاؤن ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے مال لیجی ہمارے پاس کوئی کوئی نون میٹل ہے اور یہاں پر کوئی نون میٹل ہے اور اس کے لئے کانگرانی کونکڈیرویشن کی یہ کیا کرے گا اس کو ایک الیکٹرون کی ریکوائرمنٹ ہوگی مال لیجئے آکسیجن کے ویلنس الیکٹرون پر یہاں پر سیون ہی ہے اور اس کو بھی اپنا آکٹیپ پورا کرنے کے لیے بیٹا یہاں پر ایک الیکٹرون چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر آئینک بونڈ والی کوئی کنڈیشن نہیں ہے یہاں پر کہ دونیٹ کرتا ہے کیونکہ دونوں کے پاس الیکٹرون کم ہے تو بیٹا یہ دونوں کیا کریں گے یہاں پر یہ ایک الیکٹرون کو شیئر کر لیں نہیں ہے ڈه کے ایک الیکٹرون skaر کرے گا اور اس کے لکٹرون کو sharer کرے گا اور ان کے بیچ میں ہیں ایک سجنگل بونڈ بنے گا بیٹا ٹھیک ہے تو اب ایک الیکٹرون اس نے یہاں سے شیئر کی ہے ای نے او کا تک اس کا اوکٹیٹ پورا ہو جائے گا اس کا آکٹیٹ پورا ہو جائے گا اور آکسیجن کا بھی اوکٹیٹ پورا ہو جائے گا جس کی ح implicit ان کے بیچ میں وہ سجنگل بونڈ بنے گا جس کو ہم تکویلنٹ بونڈ بیٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کوویلنٹ بونڈ کے اندر دیکھ لیجئے آپ وانڈر وال فورس آف اٹریکشن بیٹا رسپونسیبل رہتے ہیں وانڈر والز فورس آف اٹریکشن یہ فورس اٹریکشن رسپونسیبل ہوتا ہے تو بائنڈنگ دا ٹو نون میٹالک ایٹمز ٹھیک ہے اور جتنے بھی الیکٹرونز میں بیٹا آپس میں نون میٹلز شیئر کر رہے ہیں اس کو ان کی کوویلنسی کہہ دیتا ہے تو قریب قریب بلکل وہی آئینک کمپاؤنڈ اور آئینک بونڈ والا سسٹم یہاں پر بھی ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آئینک کمپاؤنڈ کے اوپر اپنا ٹوٹوریل بنایا تھا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن با باکس میں مل جائے گا آپ وہاں پر اس کو جا کر چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کوویلن کمپاؤنڈ کے اگر فارمیشن کی بات کریں تو میں یہاں پر آپ کو پہلا ایکزامپل دکھا دیتا ہوں ہائیڈروزن مولیکیول تھیک ہے ہائیڈروزن مولیکیول کی بات کریں تو بھئی یہ آپ کا ایچ ٹو ہوتا ہے تھیک ہے اس میں دو ہائیڈروزن ایٹم ہوتا ہے بھئی دونوں کے پاس ایک ایک الیکٹرون پرزنٹ رہتا ہے کیونکہ ان کا الیکٹرونک کانفیگریشن ہوتا ہے بیٹا وان اس کا بھی ون ہوگا دونوں سیم ہے کہ ایشیل کے اندر ان کے پاس ایک ایک الیکٹرون ہوتا ہے تو ان کو اپنا ڈپلیٹ پورا کر کے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے تاکہ یہ ہیلیم ایٹم کی الیکٹرونیں کانفیگرشن کو ایک وار کریں تو یہاں پر یہ ہائیڈوزن کیا کرے گا بیٹا دوسرا ہائیڈوزن کے ایک الیکٹرون کو شیئر کرے گا اب اس کے پاس دو الیکٹرون ہو جائیں گے اسی طرح سے یہ بھی کرے گا دو رو کے پاس دو دو الیکٹرونز ہیں اور یہ سنگل کوولنٹ بونٹ سے یہاں پر اس طرح سے جڑ جائیں گے تو اس طرح سے اس کا فارمیشن ہوتا ہے بات کرتا ہوں بھئے اگر یہاں پر دوسرا ایکزامپل کی تو کلورین مالیکیول کی میں بات کر لیتا ہوں کلورین مالیکیول بھی آپ کا ایک بہت ہی ویل نون کوولنٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر دو کلورین ایٹم ہوتا ہے اب اگر الیکٹرونک کانفیگرشن کی بات کریں تو بھائی 287 287 دونوں کا الیکٹرونک کانفیگرشن ہوتا ہے مطلب ایک ساتھ ساتھ الیکٹرون ان کی آوٹر مو شیل میں پرزنٹ ہے ایم شیل کے اندر تو یہاں پر دیکھ لیجئے کلورین کے پاس seven valence الیکٹرون ہے اس کو اپنا آکٹیٹ پورا کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا بیٹا اپنے نیبرنگ دوسرے کلورین ایٹم سے اپنا ایک الیکٹرون اس طرح سے شیئر کرے گا اور یہاں پر اس کا آکٹیٹ پورا ہو جائے گا اسی طرح سے دوسرا کلورین بھی کرے گا اس کا آکٹیٹ پورا ہو جائے گا اس طرح سے کلورین کلورین کے بیچ میں یہاں پر چنگل بونڈ بن جائے گا اور ان کے پاس یہاں پر اب بیٹا ایکول الیکٹرونز ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیجئے تین لون پیر یہاں اس والے کلورین کے پاس ہوں گے تین لون پیر اس کے پاس یہاں پر ہوں گے اور ایک بونڈ پیر یہاں پر پرزنٹ ہوگا ماں لیجئے یہاں پر ایک کلورین کے پاس تین لون پیر ہیں تو دو کے پاس چھے یہاں پر بیٹا لون پیر ہو جائیں گے اور ایک آپ کا یہاں پر بونڈ پیئر ہو جائے گا اسی طرح سے اگر ہائیڈوزن کے بیچ میں بات کرو تو یہاں پر ان کے پاس ایک ہی بونڈ پیئر ہے اور لون پیئر ایک بھی نہیں ہے یہاں پر تو اس طرح سے ان کا فارمیشن ہوتا ہے بات کریں کوویلنسی کی سو نمبر آف الیکٹرون شیئرڈ بائی دا فارمیشن آف دا کوویلن کمپاؤنڈ بائی دا نون میٹرلز اس دا نمبر آف دا کوویلنسی ایک ایک الیکٹرون کو شیئر کیا ہے تو یہاں پر ہائیڈوزن مولیکیل کے اندر دونوں ہائیڈوزن کی کوویلنسی یہاں پر ون ہو جائے گی اور یہاں پر بھی ان کی کوویلنسی بھائی ون کہلائے گی ایسا نہیں ہے بھائی جیسے میں نے آپ کو اینی کمپاؤنڈ کی کیس میں بتایا تھا کہ بھائی کسی بھی مولیکیل کے اندر آپ کی سبھی نون میٹرلز کی کوویلنسی سیم ہوگی یا ڈیفرنٹ ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر چلیے تیسرا اگزامپل لے لیتے ہیں سی ایچھو یعنی کہ اس کو بیٹا ہم میتھین کہتے ہیں یہ تیسرا اگزامپل ہم دیکھنے والے ہیں اس کے اندر آپ جیسا کی دیکھ پا رہے گی کاربن ہے ہائیڈروزن ہے چار ان کو میں چاروں طرف اس طریقے سے لکھ لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے کاربن کا اگر الیکٹرونک کانفیگریشن کی بات کرے تو بیٹا اس کا الیکٹرونک کانفیگریشن سی ٹو 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 ہوتا ہے یعنی کہ اس کے پاس یہاں پر آؤٹر مو شیل میں چار الیکٹرون ہیں میں ان کو یہاں پر لویس ڈاٹ کی ہیلپ سے بتا رہا ہوں بیٹا کسی بھی ایلیمنٹ کے چاروں اور میں اس طریقے سے یہ ڈاٹس بنا رہا ہوں ان کو ہم لویس ڈاٹ کہتے ہیں اور اس طریقے سے اسٹرکچر کو ہم لویس اسٹرکچر کہتے ہیں ہائیڈرزن کے بارے میں آپ جانتے ہی ہے سکائی الیکٹرونک کانفیگریشن ہوتا ہے Heidi ڈاٹ ہی تو ہر ایک التون کو ایک الیکٹرون ڈاٹ کی رقائرمنٹ ہر ایک ہائیڈرزن کو یہ کہ کاربن کا اس طریقے سے شیئر کرے گا اور یہ چاروں کے چاروں ہائیڈرزن سٹیبل ہو جائیں گے کیونکہ یہ اپنا ڈپلیٹ پورا کریں گے وہی بات کریں کاربن کی تو چار الیکٹرون اس کے پاس آلویڈی ہے اور چار الیکٹرون وہ چاروں ہائیڈرزن کے ساتھ شیئر کرے گا اس طرح سے تو یہ لویس اسٹرکشن ہو جائے گی میتھین کی اور کاربن سنگل بونڈ ہائیڈرزن سنگل بونڈ ہائیڈرزن سنگل بونڈ ہائیڈرزن اور سنگل بونڈ ہائیڈرزن تو یہ آپ کا میتھین کا بالیکیول بن جائے گا بیٹا چار کوویلنٹ بونڈ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے آپ کو بات کریں اس اگزامپل میں کوویلنسی کی تو کاربن نے یہاں پر چار ہائیڈرزن کے ساتھ چار ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بونڈ بنایا ہے تو اس کی کوویلنسی یہاں پر فور ہو جائے گی جبکہ ہر ایک ہائیڈرزن نے کاربن کے ساتھ صرف ایک بونڈ بنایا ہے تو اس کی ویلنسی یہاں پر کوویلنسی ون ہو جائے گی تو اب تک جتنے بھی ہم نے تین اگزامپل لیے ان میں سنگل کوویلنٹ فارم فارم ہو رہا تھا آپ کی بار ہم ڈبل بونڈ کا دیکھ لیتا ہے بھائی آکسیزن مولیکل جی ہاں آکسیزن مولیکل بہت ایمپورٹنٹ یہ مولیکل ہوتا ہے لائپ کو سسٹین کرنے کے لیے تو آکسیزن مولیکل کے اندر بھی یہاں پر آکسیزن کے پاس دو ایٹم ہیں آکسیزن مولیکل کے اندر آکسیزن کا الیکٹرونی کانفیوریشن آپ جانتے ہیں پہلے ہی دونوں آکسیزن کے کے بعد چھے چھے الیکٹرون یہاں پر پرزنٹ رہتا ہے ان کے آؤٹرموٹ شیل میں میں یہاں پر اس طریقے سے لکھ دیتا ہوں سیم اسی آکسیزن ایٹم کے کیس میں ہوگا اب ایچ اور ایوری آکسیزن ریکوائر ٹو الیکٹرونز ٹو مور الیکٹرونز ٹو کمپلیٹ اٹس آکٹیٹ سو یہ کیا کرے گا آکسیزن بائی نیبرنگ آکسیزن کے دو الیکٹرون کو شیئر کرے گا لائک دیت سیم دوسرا مولیکل بھی کرے گا جس سے آکسیزن اور آکسیزن کے پیس دو دو الیکٹرون شیئر ہوئے بیٹا دھیان دینے والی بات ہے ایک ایک الیکٹرون دونوں طرف سے شیئر ہوگا تو سنگل بونڈ بنے گا دو دو الیکٹرون شیئر ہوگا تو یہاں پر آپ کا ڈبل بونڈ بن جائے گا ڈبل بونڈ بننے کے بعد دونوں آکسیزن کے پاس یہاں پر دو لون لون پیر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کا آکسیزن مولیکل بن جاتا ہے جس میں بھائی ایچ این ایوری آکسیزن کے پاس دو لون پیر ہے تو آکسیزن مولیکل میں یہاں پر آپ کے پاس لون پیر ہو جائیں گے بھائی فور اور بونڈ پیر کی بات کریں تو بیٹا یہاں پر دو بونڈ بنے ہیں یعنی کہ ڈبل بونڈ بنایا ہے تو یہاں پر بونڈ پیر ٹو ہو جائیں گے ٹھیک اب اس ایکزامپل کے اندر بچو تو آپ نے دیکھا کی ایچ ایوری آکسیزن شیر ٹو الیکٹرون تو یہاں پر اس کی کوویلنسی بھائی ٹو ہو جائے گی یاد رکھے گا بات کریں ٹریپل بونڈ کی تو ٹریپل بونڈ کے لیے سب سے سوٹے بھل ایکزامپل جو رہے گا بیٹا وہ رہے گا نائٹروزن مولیکل یعنی کہ این ٹو ہی ہوتا ہے یہ بھی تو ایچ ایوری نائٹروزن کنٹین ٹری ایلیکٹرون سوری اس کا الیکٹرون کانفیگریشن ٹو این فائیف ہوتا ہے یعنی کہ ان کے آؤٹرموز شیل میں پانچ پانچ الیکٹرون ہیں یعنی کہ ایچ ایوری نائٹروزن کنٹین پائیف الیکٹرون لائک دیکھ میں یہاں پر یہ لویس ڈاٹ بنا دیتا ہوں پانچ ہی یعنی کہ اب ہر ایک نائٹروزن کو تین الیکٹرون چاہیے اپنا آکٹیٹ پورا کرنے کے لیے تو یہ نائٹروزن پانچ الیکٹرون اپنے اور اور تین الیکٹرون نیبری نائٹروزن کے شیئر کرے گا اس کا آکٹیٹ پورا ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ نائٹروزن بھی تین الیکٹرون کو شیئر کر کے اپنے آپ کو اسٹیبل کر دے گا اور تین تین الیکٹرون یہاں پر شیئر ہو رہے ہیں تو یہاں پر تری کوویلنٹ بونڈ بنیں گے یعنی کہ ٹریپل بونڈ اور ایچ ایوری نائٹروزن کنٹین ون لون پیر ٹھیک اب یہاں پر نائٹروزن مولیکیول کے اندر طرح آپ دیکھ سکتا ہے کہ بھائی بونڈ پیر کتنے پرزنٹ ہے تین بونڈ پیر یہاں پر پرزنٹ ہے اسی طرح سے اگر لون پیر کی بات کرے تو ایک نائٹروزن کے پاس ایک لون پیر ہے دو نائٹروزن کے پاس دو لون پیر ہو جائے گی ٹھیک تو سمپلی اس طریقے سے نائٹروزن مولیکیول بن جائے گا جہاں پر نائٹروزن کی الیکٹرو ویلنسی کتنی ہوگی یہ مجھے آپ کو کومنٹ کر کے بتانا ہے چلیے دوسرا اگزامپل لے لیتے ہیں کوویلنٹ کمپاؤنڈ امونیا کی بات کر لیتے ہیں بھئی امونیا کا فارمولا ہوتا ہے بھئی این ایش 3 ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیسے مولیکیول بنتا ہے تو امونیا کا فارمولا این ایش 3 ہے تو نائٹروزن یہاں پر بھئی آپ کا ایک سینٹرل ایٹم ہے تو تین ہائیڈروزن ہے تینوں کے پاس ایک ایک الیکٹرون یہاں پر پرزنٹ ہے نائٹروزن کے پاس بھئی پانچ الیکٹرون پرزنٹ رہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تو ہائیڈروزن پہلے اپنا آکٹیٹ اس طریقے سے پورا کریں گے یہاں پر ایک ایک الیکٹرون کو شیئر کر کے نائٹروزن کے اور ان کا ڈپلیٹ پورا ہو جائے گا بات کریں نائٹروزن کی تو پانچ الیکٹرون اس کے پاس واللوڑی ہے اور تینوں ہائیڈروزن سے ایک ایک الیکٹرون وہ شیئر کر لے گا اس طریقے سے جس سے یہاں پر سٹرکچر بن جائے گی نائٹروزن اس کے پاس ایک لون پیئر ہے ایک سنگل بون ہائیڈروزن سے بنا ہے ہائیڈروزن سے یہاں پر بنا ہے اور یہاں سے ہائیڈروزن بنا ہے تو اس طریقے سے نائٹروزن سوری امونیا مولیکل بن جائے گا اس کے اندر اگر ہم بون پیئر کی بات کریں تو بھئی تین بون پیئر الگ الگ آپ کو نظر آ رہے ہوگی وان ٹو ٹری تو تین بون پیئر اس طریقے سے اور لون پیئر کی بات کر لے تو بھئی یہاں پر نائٹروزن کے پاس سر فرصف نائیٹوزن کے پاس ایک لون پیر ہے تو یہ ایک لون پیر یہاں ہو جائے گا کوویلنسی کی بات کریں تو نائیٹوزن کی کوویلنسی یہاں پر بیٹا تین ہو جائے گی کیونکہ تین بونڈ بنایا ہوئے الگ الگ نائیٹوزن نے ہائیڈوزن نے صرف اور صرف ایک بونڈ بنایا تو اس کی یہاں پر ایک وہ ہو جائے گی تو بیٹا دیکھوا آپ نے جانا کہ بھائی کوویلنس کیا ہوتا ہے کیسے فارم ہوتا ہے کون سا بون رسپونسیبل ہوتا ہے کوویلنسی کیا ہوتی ہے اور کیسے ان کا فارمیشن ہوتا ہے الگ الگ لویس اسٹرکچر کی ایلپ سے میں نے آپ کو پانچ اچھے اگزامپل سے سمجھا دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو بات سب کچھ سمجھ میں آئے ہوگی کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی 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 جانکاری کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی دوسری ویڈیو کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن باکس میں جا سکتے ہیں اور میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کے لنکس پانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے now this is your host and your chemistry teacher signing up thank you have a nice day and bye